بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی لاش، ہیجڑا اور حسینہ جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقصاد بلترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلی لسٹ کا لنک موجود ہے اب بات بے حد واضح ہو چکی تھی سعید عرف ہرنائی اور نوشابہ آپ اس میں محبت کرتے تھے یہ محبت خاموش ہونے کے باوجود بے حد شدید اور گہری تھی نوشابہ کی شادی ہو گئی تو ہرنائی کے دل پر ایک ایسا تیر لگا جس کے زخم سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا وہ مسلسل ایک نیلی آگ میں جل رہا تھا یہی آگ تھی جو اس سے شائری کرواتی اور گیت لکھواتی تھی وہ نوشابہ کے گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتا کھیتوں میں گھومتا اور کونوں پر جاتا ہر جگہ اسے نوشابہ کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوتی اور اس کی بے قلی اروج پر پہن جاتی آخر ایک دن سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کی کوشش کرے گا اس نے گاؤں میں اپنے حصے کی زمین اونے پونے بیچی اور نقد رکم کے ساتھ خاموشی سے امرت سر کا رخ کیا نوشابہ کے سسرال کا عطا پتا معلوم کرنے میں اسے زیادہ دشواری نہیں ہوئی وہ جان گیا کہ اس کے دل کو عمروں کا روگ لگانے والی اپنے شہر اور بچے کے ساتھ اندرونے شہر کے ایک مکان میں رہتی ہے اسے نوشابہ کے شہر کے کاروبار کا بھی معلوم ہو گیا اس نے نوشابہ تک پہنچنے کے لیے اس کے شہر شوکت سے تعلقات استوار کیے نقد رکم اس کے پاس تھی اس نے شوکت کلات مرچنٹ کے این سامنے ایک دکان پگڑی پر حاصل کی اور وہاں جنرل سٹور کھول لیا یہی جنرل سٹور اس کا کاروبار اور گھر ٹھہرا اس نے اپنے ماضی اور گھر والوں سے رشتہ بلکل توڑ لیا اور نئے ماحول میں ایک نئی زندگی شروع کر دی جلد ہی شوکت علی کے ساتھ اس کا دوستانہ ہو گیا اور شوکت کبھی کبھار اسے اپنے گھر بھی لے جانے لگا ہرنائی کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر نوشابہ کے توتے اڑ گئے ماضی میں اس نے یقیناً ہرنائی سے محبت کی تھی اور اس کی دلہن بننے کے خواب دیکھے تھے لیکن اب وہ شوکت کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں تھی اپنے گھر میں وہ خوش تھی اور خوش رہنا چاہتی تھی اسے ہرنائی کی یہ خطرناک مداخلت بلکل پسند نہیں آئی اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے شوہر سے کہنا شروع کیا کہ اسے ہرنائی یعنی سعید کا اپنے گھر میں آنا جانا پسند نہیں شوکت نے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا اور ہرنائی سے دوستانہ برقرار رکھا ایک روز موقع دیکھ کر نوشابہ نے ہرنائی سے بھی بات کی اور اسے پرانی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے اور جو کچھ ہوا اسے ایک کہانی سمجھ کر بھول جائے ہرنائی نے جواب میں کہا کہ یہ اس کے بس میں نہیں ہاں یہ وعدہ اس سے کرتا ہے کہ کبھی اس سے پرانے تعلقات کی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی پرانے تعلقات کا واسطہ دے کر اس سے کوئی مطالبہ کرے گا وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے رینگتے رہے دن ہفتوں اور ہفتیں مہینوں میں بدلتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت اور ہرنائی کی دوستی بھی پروان چڑھتی رہی شوکت کا بیٹا ہرنائی کو چاچا کہتا تھا ہرنائی بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا کھلونے مٹھائیاں کپڑے وہ جب بھی شوکت کے گھر آتا اس کے پاس بچے کے لیے تحفے تحائف ہوتے وہ نوشابہ کے لیے بھی کبھی کبھی کوئی چیز لے آتا جسے نوشابہ شہر کی خوشی کے لیے نیم رضا مندی سے رکھ لیتی شوکت کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس دوستانے کے پیچھے کون سا جذبہ ہے شاید ہرنائی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی دل کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہوا ہے بظاہر وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ اپنی محبوبہ کے قریب رہے اور وقتن فوقتن اس کا دیدار کرتا رہے لیکن خیالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کی طرف بڑھنا چاہتا ہے قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہے جس محبت کو نوجوان پاک محبت کہتے ہیں وہ دھیرے دھیرے جسمانی محبت میں بدل جاتی ہے ہرنائی اور نوشابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ اپنا درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے اور یوں ہی ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھ کر آنکھیں تھنڈی کرتے رہیں گے لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر پرانی محبت کی چنگاریاں سلگنے لگی روز کے میل ملاقات نے جذبات کا بہاؤ اتنا تیز کر دیا کہ نوشابہ جیسی شریف اور آقل و بالغ لڑکی کے پاؤں بھی اکھڑنے لگے شاید وہ جذبات کے اس تندو تیز ریلے میں بھی سنبھل جاتی لیکن انہی دنوں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ نوشابہ کی مضاہمت یک سر دم توڑ گئی شوکت نے ڈلہوزی کی سیر کا پروگرام بنایا اور ہرنائی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا ڈلہوزی کی رومان پرور فضاؤں میں وہ آزادانہ گھومتے پھرتے رہے وہ تینوں آپس میں بے حد بے تکلف ہو چکے تھے شیر و شائری فلموں اور عشق و محبت کے بارے میں بے جھجک باتیں کرتے تھے ایک موقع پر شوکت نے نوشابہ سے کہا کہ وہ ہرنائی کے لیے کوئی اچھی سی دلہن تلاش کرے نوشابہ نے ہرنائی سے پوچھا فرمائیے جناب کس طرح کی دلہن چاہیے آپ کو ہرنائی کے مو سے بے ساختہ نکلا بلکل تمہارے جیسی نوشابہ کے چہرے پر سرخی لہر آ گئی اور شوکت کہکہ لگا کر بولا اس جیسی تو کمپنی نے ایک ہی بنائی ہے ہاں اس سے ملتی جلتی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں ڈلہوزی میں قیام کے دوران ہی شوکت کو ایک نہایت ضروری کام پڑ گیا اور اسے ایک روز کے لیے امرتصر آنا پڑ گیا قریباً چھتیس گھنٹے تک نوشابہ اور ہرنائی ڈلہوزی میں تنہا رہے یہ تنہائی رنگ لائی برسوں سے دل میں دبی ہوئی خواہشات اچانک اُبھر کر سامنے آ گئیں اور اس طرح سامنے آئیں کہ ہوش و حواس جواب دے گئے رات کی سیاہ تاریکی میں ہرنائی اور نوشابہ نے بے اختیار ہو کر ایک ایسے راستے پر قدم رکھ دیا جو سیدھا زلط اور اسوائی کے گڑھے کی طرف جاتا تھا کہتے ہیں کہ پہلا گناہ ہی مشکل ہوتا ہے اس کے بعد راستے آسان ہو جاتے ہیں ہرنائی اور نوشابہ پر بھی گناہ کے راستے آسان ہو گئے ڈلہوزی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد وہ کئی بار اندھے جذبات کی دلدل میں گرے شوکت کا کپڑے کا کاروبار ٹھیک تھاک چل رہا تھا اسے کپڑا خریدنے کے لیے اکثر لاہور اور لائلپور جانا پڑتا تھا ایسے میں وہ ہیجڑے نرگس کو گھر چھوڑ جاتا تھا لیکن گھر والی کو ہیجڑے کی نہیں مرد کی ضرورت تھی اور مرد بھی وہ جو اس کی پہلی محبت تھا اور جس کے ساتھ وہ گناہ کی خوبصورت دلدل میں گر چکی تھی اس نے بہانے بہانے ہیجڑے نرگس سے پیچھا چھوڑا لیا اور وہ اکثر رات کو اپنے گھر جا کر سونے لگا اب میدان صاف تھا ہرنائی کو شوکت کی مصروفیات کی پوری خبر رہتی تھی جب مہینے ڈیڑھ مہینے بعد اسے پتا چلتا کہ شوکت امرت سر سے باہر جا رہا ہے تو وہ چوکس ہو جاتا شوکت کی غیر موجودگی میں وہ اس کے گھر پہنچتا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل آتا ایسی باتیں وقتی طور پر تو چھپ سکتی ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں جیسے پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے بدنامی بھی کسی نہ کسی طور گناہ گار تک پہنچ جاتی ہے نوشابہ اور ہرنائی کا معاملہ یوں تو پوشیدہ تھا مگر قریبی لوگوں کو اس کی بھنک پڑنے لگی تھی ان میں ہیجڑا نرگس اور شوکت کا ایک دوست بھی شامل تھا آخر یہ بات شوکت کے کانوں تک بھی جا پہنچی اسے زبردست شوک لگا کئی روز تک وہ یقین نہیں کر سکا کہ اس کا بھائیوں جیسا دوست ایسی پستی میں گر سکتا ہے مگر جب اس نے تحقیق کی تو حقیقت بھیانک صورت میں سامنے آگئی اسے معلوم ہو گیا کہ ہرنائی اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آتا ہے اور دیر تک وہاں رہتا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسے اس بات پر پھر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ اور اس کی بیوی تمام حدیں پار کر چکے ہیں اور اب ان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ گیا وہ یہی سمجھتا رہا کہ نوشابہ کی حسی مزاق کی عادت نے ہرنائی کو غلط فہمی میں ڈالا ہے اور اس کے سر پر نوشابہ کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے اس کا خیال تھا کہ نوشابہ اور ہرنائی میں کسی قسم کا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور نوشابہ اس قابل ہے کہ اسے معاف کیا جا سکے اور اسے ازدواجی زندگی بچانے کا ایک اور موقع دیا جائے اس نے سوچا کہ بات کو جتنا اچھالا جائے گا اپنی ہی بدنامی ہوگی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ ہرنائی سے بات کی اور لانت ملامت کرنے کے بعد اسے کہا کہ اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے اور آئندہ کبھی انہیں اپنی صورت نہ دکھائے اس سلسلے میں محمد صدیق کے ہوتل میں بھی ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی جس کا کچھ حصہ محمد صدیق نے سنا تھا یہاں تک تو حالات معلوم ہو گئی تھے اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اگر ہرنائی کو نوشابہ کے بھائی اکیل نے قتل کیا ہے تو ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی اور قتل کے بعد ہرنائی کی لاش بھوانی بیلڈنگ کے ملبے میں کیسے پہنچی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور دیگر شہادتوں سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ لاش قریبی مکان کی چھت سے بیلڈنگ کے ملبے پر گرائی گئی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل شوکت کے گھر ہی میں ہوا ہے شوکت اس رات اپنے گھر میں نہیں تھا وہ بیوی بچے کے ساتھ سسرال گیا ہوا تھا اور گھر میں تالہ لگا تھا ہیجڑا نرگس بھی اپنے گھر جا کر سو گیا تھا پھر گھر کا تالہ کس نے کھولا اور کیوں کھولا تالہ کھلنے کے بعد مکان میں کیا واقعہ پیش آیا میرے تجزیے کے مطابق اس رات سے صرف دو افراد پردہ اٹھا سکتے تھے ایک ہرنائی اور دوسرا عقیل ہرنائی قتل ہو چکا تھا اور عقیل اپنی زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا بہت سخت جان اور ارادے کا پکا شخص تھا وہ ابھی تک اس نے اپنا جرم ہی قبول نہیں کیا تھا طریقہ جرم وہ کیسے بتاتا نوشابہ اب ہوش میں آ چکی تھی تاہم ابھی تک ہسپتال میں تھی نوشابہ کے بارے میں شوکت علی کی تمام خوشفہمیاں دور ہو چکی تھی یہ خوشفہمیاں اس خط کی وجہ سے دور ہوئی تھی جو نوشابہ نے خواب آور گولیاں کھانے سے قبل شوکت کے نام لکھا تھا اس خط میں اس نے اپنے سب ہی گناہوں کا اعتراف کیا تھا اور اپنے بچے کو بدنصیب ماں کا بدنصیب بچہ قرار دیتے ہوئے شوکت سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دے یہ خط ملنے کے بعد شوکت نے نوشابہ سے ہر تعلق توڑ لیا تھا اور ایک بار بھی اسے ہسپتال میں دیکھنے نہیں گیا تھا ایک روز بیٹھے بٹھائے میرا دھیان ان اشیاء کی طرف چلا گیا جو مقتول ہرنائی کی جیب سے برامد ہوئی تھی اشیاء میں نقدی اور کاغذات کے علاوہ سینما کا وہ ٹکٹ بھی تھا جو اس کیس کے آغاز کا سبب بنا اس کے علاوہ چابیوں کا ایک چھوٹا گچھا بھی تھا ان میں سے ایک چابی دکان کی تھی ایک کاؤنٹر کے دراز کی ایک موٹر سائیکل کی ایک چابی ایسی بھی تھی جس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا میرے ذہن میں آیا کہی یہ چابی شوکت کے گھر کی نہ ہو شوکت کے گھر کا بیرونی دروازہ لوہے کا تھا اور اس میں حازمی تالہ لگا ہوا تھا یہ چابی بھی حازمی تالے کی تھی میں نے یہ چابی نکال کر اپنے اے ایسی کو دی اور اسے کہا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ یہ چابی شوکت کے گھر کی تو نہیں اے ایسی کی واپسی آدھ گھنٹے کے بعد ہوئی اس نے بتایا کہ یہ چابی شوکت کے مکان کے بیرونی دروازے کو لگتی ہے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا میری حمد افضائی ہوئی تو میں نے ملزم اکیل پر مزید دباؤ ڈالا ویسے بھی اس کا دوسرا ریمان ختم ہونے میں اب صرف دو دن باقی رہ گئے تھے ہم اسے مرغن کھانا کھلا رہے تھے اور تین راتوں سے مسلسل جگا رہے تھے آخر چوتھی شب اس کی حمد جواب دے گئی اور مسلسل پوچھ گچھ سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی زبان کھول دی اس رات اکیل نے جو کچھ بتایا اس سے کیس کی آخری گراہ بھی کھل گئی اور سب کچھ واضح ہو گیا وہ معلومات مختصر الفاظ میں کچھ اس طرح ہے کہ ہرنائی کا قتل اکیل کے ہاتھوں ہی ہوا تھا اور اسی اہنی پائپ سے ہوا تھا جو مکان کے سہن میں پڑا ملا تھا دراصل شوکت کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کے بعد ہرنائی بہت پریشان تھا وہ جانتا تھا کہ اس کا پول کھل گیا ہے اور اب اسے نہ صرف یہ شہر چھوڑنا پڑے گا بلکہ اپنی محبوبہ سے بھی ہمیشہ کے لیے جدا ہونا ہوگا اس نے امرت سر چھوڑنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور جنرل سٹور کو فروخت کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا تھا محبوبہ سے جدائی کے غم نے اسے شراب پینے پر مجبور کیا اور ایک رات وہ نشے میں دھت ہو کر محبوبہ اور اس کے شہر کو آخری سلام کرنے کے لیے ان کے گھر جا پہنچا یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات کا واقعہ ہے شوکت اور نوشابہ گھر میں نہیں تھے بیرونی دروازے میں تالہ لگا ہوا تھا یہ حازمی تالہ تھا یعنی دروازے کے اندر تھا اسے اندر اور باہر دونوں طرف سے کھولا جا سکتا تھا ہر نائی نے وقت بے وقت آنے کے لیے اس کی چابی بنوا رکھی تھی جب شوکت شہر سے باہر ہوتا تھا ہر نائی یہی چابی لگا کر دروازہ کھولتا تھا اور اپنی محبوبہ کے بستر کو آباد کرتا تھا اس رات پھی اس نے چابی لگائی اور مکان میں چلا گیا مکان خالی تھا وہ نشے میں دھد خوابگاہ میں پہنچا اور نوشابہ کی ایک فریم شدہ تصویر سینے پر رکھ کر لیٹ گیا دوسری طرف اس کی موت بھی اکیل کے روپ میں وہاں آن پہنچی اکیل نے اتوار کا سارا دن بھوانی بلڈنگ کا ملبا صاف کرتے اور زخنیوں کو نکالتے گزارا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کا گھر قریب ہی ہے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ بہن اور بہنوئی سے مل لے جس وقت وہ بہن کے گھر پہنچا اس نے فائر برگیٹ کی وردی ہی پہن رکھی تھی بہن بہنوئی تو اسے گھر میں نہیں ملے لیکن بہن کا چہنے والا ضرور مل گیا سعید کو دیکھ کر اور پہچان کر اکیل حیران رہ گیا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ دو برس پہلے گاؤں سے غائب ہو جانے والا سعید اسے اس حال میں ملے گا وہ اس کی بہن کے گھر میں اس کی تصویر سینے پر رکھے لیٹا تھا اور آل فال بک رہا تھا یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے تین سال پہلے وہ لوگ بدنامی کا شکار ہوئے تھے اور انہیں افرا تفری میں نوشابہ کے ہاتھ پیلے کرنے پڑے تھے سعید عرف ہرنائی کو دیکھ کر اکیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا اکیل نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا ہے اور کیا کر رہا ہے جواب میں ہرنائی نے نشے کی حالت میں الٹی سیدھی بکواز کی اپنی بہن کے بارے میں بےہودہ باتیں سن کر اکیل کا دماغ گھوم گیا وہ وحشیوں کی طرح ہرنائی پر پل پڑا جواب میں اس نے بھی ہاتھ پاؤں چلائے اکیل نے برامدے میں پڑا ہوا اہنی پائب کا وہ وزنی ٹکڑا اٹھایا اور اس سے چند شدید ضربیں ہرنائی کے سر پر لگائیں ان میں سے دو ضربیں جان لیوہ ثابت ہوئیں اور ہرنائی چکرا کر کمرے کے وسط میں گر گیا بظاہر وہ بےہوش ہوا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد جب اکیل کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے ہرنائی کی نبز پٹولی تو یہ جان کر اسے شدید دھچکہ لگا کہ وہ دم توڑ چکا ہے اکیل نے فوراں مکان کے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس کے سارے بدن سے پسینہ چھوٹ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نبٹے اسے خیال آیا کہ بھوانی بلڈنگ یہاں سے زیادہ دور نہیں وہ مکان کی چھت پر چلا گیا چھت سے اسے بھوانی بلڈنگ کا ملبا بلکل سامنے نظر آیا اس کے ذہن میں ایک انوکی بات آئی اور وہ فوراں چھت سے اتر آیا پندرہ بیس منٹ بعد وہ سعید اور فرنائی کی لاش کندے پر اٹھائے ایک چھت سے دوسری چھت پر جا رہا تھا گہری تاریکی اور بارش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہرنائی کی لاش چھت سے ملبے پر گرائی اور واپس آ گیا گھر میں آ کر اس نے دو گھنٹے تک سخت محنت کی اور واردات کا ہر ثبوت مٹا ڈالا تاہم دو ثبوت کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے ایک تو فرش پر خون کے مدھم دھبے اور دوسرے لکڑی کی چوکٹ پر آنی پائپ کی ضرب رات قریباً بارہ بجے اکیل واپس اپنے دفتر جا پہنچا اور آرام سے کمرے میں سو گیا صبح مو اندھیرے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دوبارہ بھوانی بیلڈنگ پہنچ گیا ملبے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہرنائی کی لاش کو مناسب طریقے سے چھپایا اس کام سے فارغ ہو کر وہ امدادی کاروائیوں میں لگ گیا اس نے ایک زبردست چال چلی تھی شاید اس کا جرم کبھی ظاہر نہ ہوتا اگر سینما کا ٹکٹ مقتول کی جیب میں نہ رہ جاتا حیرت کی بات یہ ہے کہ شوکت علی کی طرح اکیل نے بھی شروع میں نوشابہ کو بے قصور جانا ہرنائی کو قتل کرنے کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی نیک اور پاک دامن بہن کو ایک شیطان کے چنگل سے چھڑانے میں کامیاب رہا ہے اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ بہن بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے قتل کے آٹھ دس روز بعد تک تو اس نے قتل کا راز سینے میں دبائے رکھا لیکن پھر بہن کو بتا دیا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے بعد میں جب نوشابہ کا شوہر قتل کے اس میں بری طرح پھنس گیا تو نوشابہ کے ذہن میں زبردست کشمکش شروع ہو گئی وہ جیسی بھی تھی لیکن اپنے بچے اور شوہر سے بہت پیار کرتی تھی اس کا عاشق تو راہی ادم ہو ہی چکا تھا اب شوہر اور بھائی بھی موت کے دہانے پر تھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خاموش رہ کر بھائی کو بچائے یا سچ بول کر شوہر کو وہ کئی روز اسی عذاب میں مبتلا رہی آخر اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے اس نے بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لی میں نے اس کیس پر شروع سے آخر تک بے حد غور کیا مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس واقعے میں گناہگار کوئی بھی نہیں تمام کردار اپنے اپنے حالات سے مجبور تھے اور تقدیر کے اشاروں پر ناچ رہے تھے سعید عرف ہرنائی نے نوشابہ سے پیار کیا تھا وہ اس کی پہلی محبت تھی اور شاید آخری بھی وقت نے نوشابہ کو اس سے چھین لیا اس نے خود پر بہت زبد کیا لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نوشابہ کے پیچھے امرت سر جا پہنچا نوشابہ کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات پیش آئے پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کا عاشق اس کے پیچھے پیچھے امرت سر آدھم کا ہے تو اس نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن پھر عاشق اس کے خاون کا دوست بن گیا اور حالات ایسے ہوئے کہ وہ بھی اندھے جذبات کے دھارے میں بہ گئی جس جسم پر صرف اس کے شوہر کا حق تھا وہ ہرنائی کی بے قراریوں کے حوالے ہو گیا اکیل بھی حالات اور واقعات کا شکار تھا وہ ایک جوشیلہ نوجوان اور غیرت مند بھائی تھا بہن کے پرانے عاشق کو بہن کی خوابگاہ میں دیکھ کر وہ حواس کھو بیٹھا اور اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا اور شوکت علی وہ تو ویسے ہی شروع سے آخر تک مظلوم نظر آتا ہے اس نے ایک شخص کو دوست بنایا اور اس پر اندھا اعتماد بھی کیا وہ اسے بھائیوں کا درجہ دیتا تھا اور گھر کا فرد سمجھتا تھا لیکن وہ دوست نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دگا دینے پر مجبور ہو گیا نوشابہ دو تین ہفتے بعد ہسپتال سے فارغ ہو گئی لیکن وہ پوری طرح صحتیاب نہیں ہوئی تھی اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا اور بنائی بھی عادی رہ گئی تھی ہسپتال سے فارغ ہو کر وہ سیدھی کپور تھلہ اپنے باپ کے گھر پہنچی اس کے علاوہ اور کون سا ٹھکانہ تھا اس کے پاس تین روز پہلے اسے شوکت کی طرف سے طلاق نامہ مل چکا تھا بچہ بھی شوکت نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اکیل کے ہاتھوں ہر نائی کا قتل دفعہ تین سو دو کے زمرے میں نہیں آتا تھا یہ قتل عمد نہیں تھا کیونکہ اس میں فوری غصے کا عمل دخل تھا میں نے اکیل کے خلاف بلا ارادہ قتل کی دفعات کے تحت چالان مکمل کیا اور کوشش کی کہ وہ سخت سزا سے بچ جائے طویل عدالتی کاروائی کے بعد اکیل کو دس برس قید کی سزا سنائی گئی اور یوں وہ کہانی انجام کو پہنچی جس میں میرے خیال کے مطابق کوئی ولن نہیں تھا جتنے کردار تھے مجبور تھے یا مظلوم